موسیقی اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوکی کا دو سال کا ویز ہے یہ ویڈیو بنانے کا خاص مقصد ہے کوئی بہت خاص مقصد ہے مجھ سے نا وہ کہتے ہیں نا کہ دکھاوے نہیں ہوتے ساتھ بھائی ہیں کھاریاں سے میرے پاس آئے ان کو جسٹ ابھی پاسپورٹ ملا اور میرے پاس لے کر آیا گیا یہ انٹر ہوئے ہیں نا جب آگے مٹھائی کا ڈبا رکھا ادھر میں کہا یہ کس خوشی میں کہتے ہیں کس خوشی میں ہو سکتی ہے ان کا ویزا جسٹ 10 days میں آیا ہے دس دنوں میں آیا ہے دو سال کا یوکی کا ویزا اور میں اس میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا میں بولوں گا ساتھ بھائی کو کیونکہ مجھے یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ویڈیو انٹریویو کنڈیکٹ کرنا ساتھ بٹھا کے پھر ویڈیو وائرل ہو جانا پھر اس کو دیکھا دیکھی آپ آئیں اس سے فائل بنائیں اس میں سے پھر کسی ایک دس میں سے ویزے اپلائے کروں کسی ایک کا ویزا ہو جائے تو پھر وہ ویڈیو بناوں مجھے چیزیں پاتی نہیں ہیں یہ ویڈیو میں بلیب میں نہیں بناتا جب ہوتا ہے نا بہت خاص ایسی کوئی کام ہوتا میں بتاؤں گا ساتھ بھائی کو کہ ان کا پہلے سیکس منس کا ویزا لگا ہے ساتھ بھائی خاریاں سے ہیں بٹ فیملی سے ہیں ان کا ویزا کس طرح ہوا کس کیا ڈاکومنٹیشن تھے سارا کچھ بتائیں کہ ساتھ بھائی یہ میں مائک دیرو ساتھ بھائی کو اسلام علیکم جی سیکس منس کا پہلے میرا ویزا تھا ابھی جو ہے وہ ٹو یرز کا لگا ہے تو ماشاءاللہ ویس بھائی کی بہت محنت تھی اس میں تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا بندے کو گائیڈ کرتے ہیں فائل تو سیمپل ہی تھی میری جو ہے نا وہ جیسے مطلب کہ جوب میں کار رہا تھا رینٹل انکم جو ہے میرے ایک آنٹ میں آ رہی تھی ٹھیک ہے تو وہ بہت اچھا ماشاءاللہ ایک سیمپل ہی ساتھ بہت مین تھی اور بہت جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بندے کو گائیڈ کرتے ہیں تو میں جب ان کے پاس آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ کی جو ہے نا فائل وہ ٹھیک ہے اس میں ویزا لگ سکتا ہے اس میں چانسیز ہیں تو یہ دن بیس پہ تو کچھ ہوتا نہیں ہے اس میں تو یہ میند ہی ہوتی ہے ویس بھائی کی تو یہ ہے کہ صرف میرا جو ہے ایر اٹھاوٹنٹی ایٹ تھاؤزن جو ہے فیس بس وہ ہی لگی ہے اس کے علاوہ جو بیسی فیس ہے وہ تھی باقی جی سکیننگ سمیت باقی اس کے علاوہ اور کوئی چارجن تو ماشاءاللہ بہت ہوشی ہے مجھے جی الحمدللہ اچھا میں آپ کو بتاؤ ایک بات مزید کی جب میں صبح آفس میں آیا تمہیں دی کہاتے تھے ہماری ازمانٹ ٹیم ہے میں کہتا ہوں ٹیم کی افرٹ ہوتی ہے میں اس بات پہ پورا ہنڈیڑ پرسن شیئر ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ٹیم کی ساتھ اس طرح چلو جسا ہم نے چلنا چاہیے صبح میں نے پوچھا بھی کیا اپ ڈیٹ ہے کوئی رپلائے آئے ریفیزل آئے ہوتا ہے جس طرح ایک نورملی میں نے کہا سر ماشاءاللہ کوٹلی کی خاتون کا 2 years کا ویزہ ہو گیا ہے الحمدللہ تو میں نے کہا یار ہمارا کمی پتہ ہوتا ہے ویزے اور کون سی ہو سکتے ہیں میں نے پوچھا وہاں کا ہوا کہ مارے کلائنٹ ہیں بلال بھائی اگر بلال بھائی آپ ویڈیو آپ دیکھ رہے نا تو میں سپیشلی صبح آپ کے لئے پوچھا ہے اسلامباز سے کہ بلال بھائی کا ہوا انہیں کا ابھی ان کا نہیں ہو آیا ان کی اپنی ایمیل آئیڈی ہے سارا کوئی سرانگا میں کہا چلو بارل اپنے کام کا بلائے تو ایک دم سات بھائی کا آیا کہ یہ ان کا مجھے بھی ایکسپیکٹ نہیں تھا امید نہیں تھی ان کا ویزے اب بھی اتنے جلدی آنے کی اور دوسری بار بتاؤں میں آپ کو جب میرے آفس میں آیا تھا نا یہ موو بیٹھے میں ان کے میں نے کئی کاغذات سائٹ پہ کروائے ہیں کہ یہ کاغذات آپ نے نہیں لگانے انہوں نے کہا ایسا کر لیں گے فلانگ کر لیں گے ایک دفعہ حتیٰ کہ یہ بیٹھے موو پہ ان کے سارے کاغذات کمپلیٹ تھے ان کے سٹیمپ لگی بھی تھی بزنس کی یا جوب کی میں نے کہا ساتھ بھی آپ سٹیمپ نیو بنوالیں ایسی بات میں نے بلی تھی کہ آپ سٹیمپ نیو بنوالیں کہ یہ سٹیمپ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ٹھیک نہیں لگتے تو ویزے آفسر پہ بھی سوٹ پول ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے اتنا خچاپ کر رہے ہیں بارال شورت سی سٹوری یہ ہے اگر ویزا لگ گیا ہے تو ان کی خوش قسمتی ہے میں جہاں پر اگر ہمارے ویزے لگتے ہیں وہاں پر ریفیوز بھی ہوتے ہیں اور آپ دوسری بات ضروری یہ نہیں ہے اگر ان کا میرے آفسر ویزا لگ گیا ہے تو آپ کا بھی لگ گیا ہے اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اور آپ سب سب گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس ضرور ہیں ہمارے پاس کوئی ویزے نہیں ہوتے ہم ڈن پیس پہ کوئی کام نہیں کرتے اگر ہمارے کوئی ویزا لگ گیا ہے تو ہم لوگ کتنے مائن نہیں ہیں ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں باقی ویزا دینا نہ دینا ویزا آفسر اگرامی اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ خدا حافظ